بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سمجھے امید ہے جی ٹھاک ہوں گے خیرے سے ہم کے اللہ پاک آپ کو رہے ہمیں ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں آج آپ کے ساتھ شیئر کریں بہت ہی زبدست اور مزدار سے ان کٹرز کی ریسپی جو کہ بہت ہی آسان طریقے سے ہم نے گھر میں موجود چیزوں سے بنایا ہے تو چلیے آج آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کس طرح ہم بہت کم چیزوں کے ساتھ اور نمکین بریڈ لیجے گا میٹھی بریڈ نہیں لیجے گا ورنہ آپ پھر ایسے بھی خراب ہو سکتی ہے اب ہم ان سلائسز کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ لیں گے بہت آسانی کے ساتھ دیکھیں اس طرح سے کیونکہ تازی بریڈ ہے تو بہت آرام سے ٹوٹ رہی ہے اسی مشین کی ضرورت نہیں ہے بس اس طرح ہاتھوں سے توڑ لیجے گا دو عدد درمیانے سائز کے ہم نے آلو لیے تھے اور ان کو بوائل کر لیا تھا اور میش کر لیا تھا یہ وہی آلو ہے دو عدد آلو ہیں بوائل اور میش تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون ہمیں چاہیے ہوگی باریک کٹی ہوئی پیاس یہ بھی ہم شامل کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ لیا ہے ہم نے ایک بڑے سائز کا ٹیماتر اور تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون ہر دھنیا ہر دھنیا کو بھی باریک باریک چوب کرنا ہے اور ٹیماتروں کو بھی اسی طرح سے باریک چوب کرنا ہے دو عدد لیے ہیں ہری میچیں انہیں بھی باریک باریک چوب کر لیے اب ہم کچھ مسالے آٹ کریں گے ایک ٹی سپون ہم نے لیا ہے بھونا ہوا اور کٹا ہوا دھنیا سابت دھنیا جو ہوتا اس کو تبہ پہ بھون لیا تھا اور پھر پیس لیا تھا ایک ٹی سپون ہم نے شامل کر لیا ہے اس میں نمک ایک ٹی سپون اس میں شامل کر رہے ہیں کٹی ہوئی لال میرچ اس کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے ہاف ٹی سپون پسی ہوئی حلدی لال میرچ پاؤڈر اس میں جائے گا تقریباً ایک ٹی سپون اچھا میرچ کا تناسوب آپ اپنے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون ہم اس میں شامل کر رہے ہیں بھونا ہوا اور پسا ہوا زیرہ اور اب بائنڈنگ کے لیے ہم اس میں شامل کر رہے ہیں دو ٹیبل سپون بیسن بس ان سیمپل سے عجزہ کے ساتھ ہم اس ریسیپی کو تیار کریں گے اور چھٹ پٹ یہ ریسیپی بن کر ریڈی ہو جائے گی تھوڑا سا ہمیں پانی چاہیے ہوگا اگر ہم اس کو پہلے مکس کر لیتے ہیں دیکھیں گے اگر ضرورت پڑے گی تو ایک یا دو ٹیبل سپون ہم اس میں پانی شامل کریں گے لیکن میں نے جب اس کو بنایا تھا تو اس میں بلکل پانی کی ضرورت نہیں پڑی تھی کیونکہ اس میں ٹیماتروں کا مویسچر اتنا تھا کہ بہت آرام کے ساتھ اس کا بیٹر ہمیں بن گیا تھا بس ہمیں اس کا ڈو گون کر اچھا سا ریڈی کر لینا ہے بہت مکس کر لیتے ہوئے تاکہ اسانی ہو جائے بہت سموت سا اس کا ڈو ریڈی ہو جائے اس کے بعد ہاتھوں کو ہم نے گیلہ کر لیا تھا اور اب اس کا ہم شیپ دے لیں گے آپ دیکھیں گے کہ مشہلہ سے اتنے زبردست یہ کٹلٹس یا کباب بن کر ریڈی ہوں گے کہ آپ جب ان کو اپنے مہمانوں کو سرف کریں گے تو وہ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کنچیزوں سے تیار ہوئے اور جھٹ پٹ بن جاتے ہیں کوئی بہت زیادہ میند بھی نہیں کرنی پڑتی نہ کچھ پیسنا پڑتا ہے نہ پکارنا پڑتا ہے بس یہ دیکھیں آپ اپنی مرضی کی کوئی بھی شیپ دے لیں میں نے اس طرح سے سیلنڈر کا شیپ دیا ہے اور اب اس طرح سے سارے کٹلٹس جن کو تیار کر لیا ہے اوئل میں نے گرم ہونے کے لیے پہلے ہی رکھ دیا تھا پین میں جب یہ گرم ہو جائے گا بہت تیز گرم نہیں کرنا ہے جب یہ میڈیم گرم ہو جائے گا تب ہم اس طرح سے اس کو ڈیپ فرائی کریں گے ڈال کر آپ ون بائی ون سارے ڈال لیجئے گا دو بیچز میں نے ان کو فرائی کیا تھا اور میڈیم فلیم پہ ہم ان کو فرائی کرنا ہے کیونکہ ان کے اندر کوئی بھی ایسی خاص کچھی چیز تو ہے نہیں تو آپ کو بس بہت زیادہ تیز تک اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے یہ میڈیم فلیم پہ بہت اچھے سکوک ہو جائیں گے اچھا کیونکہ سیلنڈر شیپ میں نے رکھی ہے تو مجھے ان کو اس طرح گھوماتے ہوئے فرائی کرنا پڑے گا اگر آپ کبابوں کی شیپ دیں گے تو اس طرح سے فرائی کرنا بہت ہی آسان ہے یہ بھی آسان ہے بس تھوڑا سا آپ کو اوپر نیچے کرنا پڑے گا تاکہ کباب میں سارے طرف جو ہے وہ ایک جیسا کلر آ جائے اور یہ بہت ہی زیادہ لا جواب بن کر ریڈی ہوتے ہیں ان کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے آپ اس کو ناشتے میں بھی سرف کر سکتے ہیں لنچ میں بھی سرف کر سکتے ہیں ڈینر میں بھی اس ا skalter سرف کر سکتے ہیں اور شام کی چائے کے ساتھ تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں اور افتار چونکہ رمضان آنے والا ہے تو افتار میں بھی آپ چھپڑ سے یہ تیار کر سکتے ہیں بہت ہی اچھے لگیں گے اور ان کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے بس دیکھیں ماشاءاللہ ستنے پیارے سے ہمارے کباب یا کٹلٹس بن کر ریڈی ہو گئے اور آپ نے دیکھا نہ یہ ٹوٹے نہ یہ بکھرے نہ یہ خراب ہوئے اور بہت ہی کم سامان میں بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم نے ان کو گھر پر تیار کر لیا اب ان کو نکال کر اسی طرح سے کسی چننی میں رگ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے اس کے بعد گرم گرم کیچپ یا چلی گالک سوس کے ساتھ سرف کیجئے گا میں نے یہ دونوں ہی ریسیپیز اپنے چینل پر دی ہوئی ہیں لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں بہت آسان اور مزیدار ریسیپیز ہیں اور یہ دیکھیں میں آپ کو کٹ کر کے دکھا رہی ہوں اتنے زبردست اندر سے یہ تیار ہوئے ہیں بہت اچھے کوک ہوئے ہیں اور کھانے میں بہت ہی خوش ذائق ہیں اگر ریسیپی اچھی لگ رہی ہو تو فیملی اور فرینز کے ساتھ شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولی کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ